اسلام علیکم دوستو پاکستان کی انڈر سیونٹین فوٹبال ٹیم کا شاندار کھیل جاری سیف انڈر سیونٹین چیمپینشپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے پاکستانی ٹیم آخری پول میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو بڑے مارجن سے دی شکست اور اب سیمی فائنل میں مقابلہ ہوگا بنگلہ دیش کی ٹیم سے اس سلسلے میں مزید تفصیلات اب سے کچھ ہی دیر میں انڈر سیونٹین سیف چیمپینشپ کے پہلے میچ میں پاکستانی ٹیم نے نیپال کو سفر کا مقابلہ میں ایک گول سے شکست دی تھی اور اس کے بعد پاکستان کا دوسرا مقابلہ بھوٹان کی ٹیم سے تھا جو میچ تین تین گول سے ڈرو رہا تھا اور اب پول کے آخری میچ میں پاکستان کا مقابلہ سری لنکا کی ٹیم سے تھا اور شاندار کھیل پیش کیا پاکستانی ٹیم نے اس میچ میں اور پانچ ایک سے شکست دینے میں کامیاب رہی پاکستانی ٹیم سری لنکا کو پاکستان کی جانب سے سب سے پہلا گول سبحان کریم نے کیا میچ کے بیس میں منٹ میں میچ کے تیس میں منٹ میں محمد طلح نے پاکستان کی بردری دو سفر کر دی اس کے بعد سبحان کریم نے ایک اور گول کیا کھیل کے چھتیس میں منٹ میں اور پاکستان کا سکور ہے تین سفر ہو گیا پاکستان کی یہ لیڈ ہاف ٹائم تک برقرار رہی اس کے بعد اس قدر دباؤ تھا سری لنکا کی ٹیم پر کے دوسرے ہاف کے آغاز ہی میں سری لنکا کے کھلاڑیوں نے اون گول کر دیا اور پاکستان کی برطری چار سے پر ہو گئی عبدالغلی نے کھیل کے چھپنویں منٹ میں پاکستان کی جانب سے پانچویں گول سکور کیا جبکہ سری لنکا کی جانب سے واحد گول میچ کے چھترویں منٹ میں کیا گیا اس طرح اس چاندار فتح کے بعد پاکستانی ٹیم پول بی میں پوائنٹس ٹیبل پر پہلے نمبر پر آگئی اور پاکستانی ٹیم نے تین میچس میں سات پوائنٹس حاصل کیے نیپال کی ٹیم کے تین میچس میں چھ پوائنٹس رہے بھوٹان کی ٹیم نے تین میچس میں چار پوائنٹس حاصل کیے جبکہ سری لنکا کی ٹیم تین میچس میں کوئی پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں رہی اس طرح پول بی میں پوائنٹس ٹیبل پر پہلے نمبر کی ٹیم پاکستان کا مقابلہ پول بی میں دوسرے نمبر کی ٹیم بنگلہ دیش سے ہوگا جبکہ نیپال کی ٹیم دوسرے سیمی فائنل میں مد مقابل ہوگی انڈین ٹیم کی سیمی فائنلز 28 ستمبر کو کھیلے جائیں گے یاد رہے کہ اب تک انڈر سیونٹین سیف چیمپینشپ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں تین مرتبہ آمنے سامنے آ چکی ہیں year 2011 میں سیمی فائنل میں مقابلہ ہوا تھا پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کا اور پاکستانی ٹیم میں یہ میچ سفر کا مقابلہ میں دو گول سے جیت کر فائنل تک رسائی حاصل کی تھی اور پھر فائنل میں انڈیا کو ایک کا مقابلہ میں دو گول سے شکست دے کر تاریخی کامیابی پاکستان انڈر سیونٹین ٹیم نے حاصل کی تھی 2011 میں اس کے بعد 2018 میں ایک مرتبہ پھر پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں آمنے سامنے آئیں تھیں اور فائنل میں مدد مقابل تھی ہیں دونوں ٹیمیں اور مقربت میں ایک سخت مقابلہ ہوا ہے کہ گول سے میچ پاکستان اور بنگلہ دیش کا برابر ہاں تاہم پینالٹی ککس پر بنگلہ دیش کی ٹیم 3-2 سے پاکستان کے خلاف فاتح رہی تھی اس کے بعد year 2023 یعنی گزشتہ سال ایک مرتبہ پھر سیف انڈر سیونٹین چیمپینشپ میں مقابلہ تھا پاکستان اور بنگلہ دیش کا اور یہ سیمی فائنل میچ تھا اور سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستانی ٹیم کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے ہرانے میں کامیاب رہی تھی اور اب ایک مرتبہ پھر بڑے میچ پر مقابلہ ہے تو اب تک تین مرتبہ مقابلہ ہوا ہے تین میں سے دو مرتبہ سیمی فائنل اور ایک مرتبہ فائنل میں آمنہ سامنا ہوا اور اب چونٹی مرتبہ ایک مرتبہ پھر یہ دونوں ٹیمیں سیمی فائنل میں آمنے سامنے ہیں تو ایک سخت میچ کی توقع ہے اور دلچسپ مقابلے کی توقع ہے پاکستان اور پنگلہ دیش انڈر سیونٹین ٹیموں کے درمیان